مقودہ جمہور کشمیر میں تائنات بھارتی فوجیوں کی جانب سے جہاں محاصروں کا سلسلہ جاری ہے وہیں بھارتی افواج اور پیتنامہ زمانہ بھارتی ایجنسیاں ان محاصروں اور تلاشیوں کے دوران کشمیری عوام کو جدوجہد ازادی کشمیر کے ساتھ وابستگی کی پیاداش میں اپنی صافہ کارنا کاروائیاں جاری رکھے ہوئی ہیں بھارتی افواج اور بھارتی ایجنسیاں کشمیری عوام کو قتل اور دہشت ادا کرنے کے بہانے محاصروں اور تلاشی کاروائیوں کو بطور جنگی حربہ استعمال کرتی ہیں جن کے دوان معصوم کشمیری بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا کشمیری بستیوں اور گھروں پر چھاپے روز کا معمول بن چکے ہیں اور یہ چھاپے اہل کشمیر کی آواز کو خاموش کرانے کے لیے انتقامی پالیسی کے سیوا کچھ نہیں ہے ان چھاپا کم اضمو مقصد اہل کشمیر کو تحریکی ازادی کشمیر سے دستبردار کرانا ہے جو بی جی پی کی پالیسیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ کشمیری عوام پر کالے کاونین کے تحت جھوٹھم قدمات بھی درج کیا جاتے ہیں بھارتی پولیس نے زلہ بانڈی پورا میں اماد امین چوبان اور تاہیر احمد برٹنامی نوجوان کو بانڈی پورا سے سرنگر جاتے ہوئے گرفتار کیا ہے این آئی اے نے تین کشمیری تاجروں تنویر احمد وانی پیر ارشد اور بشیر احمد صوفی کے خلاف تازیراتیں ہند آئی پی سی اور کالے قانون یو اے پی اے کی مختی دفعات کے تحت فرد جمع تائر کی گرفتار تینوں افراد کنٹرول لائن آر پر تجارت سے وابستہ تھے جو دوہزار آٹھ میں شروع کی گئی تھی اور اپریل دوہزار انیس میں مدی حکومت نے بند کر دی بھارتی ریاست بیہار کے زرہ بوجھ پور میں پولیس نے پاکستان زندہ بات کے نارے لگانے کی الزام میں پانچ افراد کو گرفتار کیا گرفتار افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک بیڈمنٹن میچ جتنے کی خوشی میں نکالی جانے والی ریلی کے دوان پاکستان زندہ بات کے نارے لگائے ہیں بھارتی ریاست گجرات کے نو ساری شہر میں ایک ہندو پجاری اور مقامی نیوز چینل کے انکر نے پیغمبر اسلام اور اسلام کے خلاف توہین امیز تبصرے کر کے مسلمانوں کی جذبات کو ٹھیس پنچ جائی ہے فسطہ بی جی پی حکومت نے بھارتی سکرین کورٹ کے جیز جسٹیز ہیمت گپتہ کی ریٹائرمنٹ کے دو ماہ بعد اسے نئے دلی بینقوامی سالسی مرکز انڈی ای ای سی کا چیئرمنٹ مقرر کیا ہے جس نے ریاست کرناٹک میں ہجاب پر پابندی کے خلاف دائر ارضی خارج کرنے کے علاوہ وینگلوروں کے عیدگا میدان میں گنیش چتر تھی کا تیوار منانے کی بھی اجازت دی تھی